بسم اللہ الرحمن الرحیم کون سی لڑکی یا لڑکا شادی کے لیے بہتر ہے امام علی کے خدمت میں ایک شخص آیا اور عرض کرنے لگا یا علی ابن ابی طالب میں نے اپنے بیٹی کی شادی کروائی لیکن چند ہی ماہ میں وہ شادی ٹوٹ گئی آج کر لوگوں کا پتہ نہیں چلتا بظاہر تو بڑے اچھے لگتے ہیں لیکن رشتہ رکھنے کے بعد اصل چہرہ ظاہر ہو جاتا ہے کیا کوئی ایسا عمل نہیں جس سے ہم شادی سے پہلے یہ دیکھ سکے کہ یہ لڑکی یا لڑکا شادی کرنے کے قابل ہے یا نہیں اس پر حضرت امام علی نے فرمایا اگر تم اپنے بیٹی کے لیے رشتہ دیکھ رہے ہو تو تم لڑکے میں یہ دیکھو جو لوگ اس سے مرتبے میں کم ہے حصیت میں کم ہے اگر ان کے عزت کرتا ان کا خیال رکھتا ہے تو سمجھ جو یہ زندگی میں ایک اچھا شوہر بھی بنے گا اور اپنے بیوی کا بھی خیال رکھے گا لیکن اگر جو عمر میں اس سے بڑے ہیں ان کی تو عزت کر رہا ہے لیکن جو مرتبے میں کم ہے ان کا احساس نہیں کرتا تو سمجھ جانا کہ یہ انسان تمہارے بیٹی کے لیے صحیح نہیں اتنے ہی دیر میں دوسرا شخص اٹا اور پوچھنے لگا یا علی اگر ہم اپنے بیٹے کے لیے رشتہ دیکھے تو کیسے پتا چلے گا کہ کیا لڑکی ہمارے بیٹے کے لیے صحیح ہے یا نہیں اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جب اپنے بیٹے کے لیے رشتہ دیکھنے جاؤ تو لڑکی سے چند سوال پوچھو اور توڑی دیر گفتگو کرو اگر لڑکی صرف اپنی خوبیہ بتاتی رہی اور ہر بات یہ اپنے تعریف کرتی رہی تو سمجھ جانا یہ لڑکی خود پسندی کی دلل میں گرفتار ہیں لیکن اگر لڑکی اپنے گھر والوں کی بات کرے اپنے والدین کی بات کرے تو وہ لڑکی آنے والے وقت میں کسی بھی انسان کے لیے اچھی بیوی ثابت ہو سکتی ہے اور اگر کوئی انسان ان دونوں اعمال کے بعد بھی گبرانے لگے اور فیصلہ نہ کر سکے تو وہ گھر آ کے ستائیس مرتبہ سورت کوسر پڑے اور سو جائے اگر خواب میں خوشحالی یا وہ لڑکا اچھے لباس میں نظر آئے یا وہ لڑکی اچھے لباس میں نظر آئے تو وہ انسان سمجھ جائے کہ یہ رشتہ مبارک ثابت ہوگا لیکن اگر کوئی خواب میں آگ یا شیطانی مناظر یا خون یا اس لڑکی یا لڑکے کا خراب روپ دیکھے تو پھر وہ رشتہ بہتر ثابت نہیں ہوگا مزید اس طرح اچھے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے جزاک اللہ خیر